ڈرامی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے فیمے لیڈ سو شی سے جو ہسپیٹل میں اپنا چیک اپ کروانے آتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے یہ خوشی اس کے لیے بہت بڑی خوشی ہے کیونکہ شادی کے تین سال بعد وہ آخر کار ماں بن ہی گئی وہ یہ نیوز اپنے ہزبن فینگ لی کو بتانے کے لیے گھر جاری ہوتی ہے کہ تب ہی سامنے سے ایک لڑکا گزرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ فینگ لی تھا تو وہ اس کے پیچھے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ فینگ لی کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے اور وہ لڑکی بھی پریگنٹ ہے یہ دیکھ کر سو شی شوکٹ ہو جاتی ہے یہ مینگ فینگ لی کی پہلی محبت تھی فینگ لی یہ مینگ کا چیک اپ کروانے لے آتا ہے یہ مینگ کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں تمہیں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں فینگ لی کہتا ہے کہ یہ بچہ ہماری فیملی کا اکلوتا گرینڈ سن ہے تو میں کوئی گلتی نہیں کر سکتا یہ سن کر سو شی شوکٹ ہو جاتی ہے اور یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ سو شی نے ماں بننے کے لیے بہت کچھ برداشت کیا یہاں تک کہ وہ جان سے بھی ہاتھ دو بیٹنے والی تھی لیکن پھر بھی اس نے امید نہیں چھوڑی وہ ان کے پاس جاتی ہے تو فینگ لی کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو سو شی کہتی ہے کہ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں تم اپنی پہلی محبت کے ساتھ یہاں ہو جو تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے یہ مینگ ایموشنل ہو کر کہتی ہے کہ سوری فینگ لی یہ سب میری گلتی ہے اگر میں نے تمہیں بچے کے بارے میں نہ بتایا ہوتا تو شاید سو شی کو گلت فہمی نہ ہوتی یہ کہتے ہی وہ چلی جاتی ہے فینگ لی اس کے پیچھے جاتا ہے تو سو شی اسے رو کر کہتی ہے کہ گھٹیا انسان تم نے مجھے دھوکا دیا یہ کہتے ہی وہ اسے تھپڑ مارنے لگتی ہے تو فینگ لی اسے رو کر کہتا ہے کہ تین سال پہلے ایک گھٹیا چال چل کر تم نے مجھے شادی کے لیے فورس کیا تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے پیار نہیں کہتا اور اس شادی سے تمہیں وہ پیار دینا میرے لیے impossible ہے میں تمہیں وان کہتا ہوں یہ مینگ کی پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میری فیملی کا خون ہے اگر تمہاری وجہ سے اس کے ساتھ کچھ گلت ہوا تو میں تمہیں مار کر اس کا بدلہ چکاؤں گا یہ کہتے ہی وہ اس کے ہاں سے ریپورٹس چھین کر دیکھتا ہے تو شاکٹ ہو جاتا ہے اور اسے پتہ جلتا ہے کہ سوشی بھی پریگنٹ ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم سچ میں پریگنٹ ہو تو سوشی کہتی ہے کہ تمہیں اس سے کیا میں نے تم سے پیار کیا میں نے ہمیشہ تمہارا خیال رکھا لیکن تم نے مجھے ہر بار اگنور کیا میں تم سے پیار کرتی ہوں لیکن میری بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے اب تمہاری پہلی محبت آ چکی ہے جو تمہارے بچے کی ماں بنے والی ہے تو مجھے تمہاری لائف سے نکل جانا جائیے اب جبکہ ہم دونوں کے بیچ سب ختم ہو گیا ہے تو اس بچے کا دنیا میں آنا فضول ہے یہ کہتا ہے ہی ریپورٹس پھاڑ کر اس کی طرف پھینک کر جانے لگتی ہے تو فینگلی کہتا ہے میں تمہیں بے اکوف دیکھتا ہوں تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسا چاہوگی ویسا ہوگا وہ تم تھی جس نے مجھے شادی کے لیے فورس کیا اور اب میرے بچے کو بھی مارنا چاہتی ہو یہ ڈسائیڈ کرنے والی تم کون ہوتی ہو سوشی کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں فینگلی کہتا ہے کہ یہ میرا بھی بچہ ہے کیا تم مجھ سے دور رہ کر خوش رہ پاؤگی یہ سن کر سوشی سوچتی ہے کہ کیا یہ اب بھی میری پرواہ کرتا ہے تب ہی فینگلی کو کسی کا کال آتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ مینگ سو سائٹ کرنے جاری ہے یہ سن کر وہ سوشی کو چھوڑ کر اس کے پاس بھاگا چلا جاتا ہے سوشی گھر آتی ہے اور اپنے بچے سے کہتی ہے کہ سوری میں تمہیں ایک اچھی فیملی نہیں دے سکتی لیکن تمہاری موم تم سے بہت پیار کہتی ہے اور تمہیں کبھی ہٹ ہونے نہیں دے گی یہ کہتے ہی وہ رنگ نکال کر ڈیووز پیبر کے ساتھ رکھ دیتی ہے اور اپنا سامان لے کر وہاں سے جاری ہوتی ہے کہ تب ہی ایک گارڈ اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مینگ کی تبیہ ٹھیک نہیں ہے مسٹر لی ان کے ساتھ ہے باؤس کا آرڈر ہے کہ ہم آپ کو اپروڈ لے جائیں تو چلے ہمارے ساتھ سوشی کہتی ہے کہ میں کیوں یہاں سے بھاگوں مجھے کہیں نہیں جانا ہڑ جاؤ میرے راستے سے یہ کہتے ہی وہ جانے لگتی ہے تو گارڈ اسے بے ہوش کرتا ہے نیکس سین میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کڈنے پر یہ مینگ سے بات کر رہا ہوتا ہے یہ سب یہ مینگ کی چال تھی اسے راستے سے ہٹانے کی تاکہ فینگ لی کے قریب آ سکے وہ اسے آرڈر دیتا ہے کہ سوشی کے بیٹ پچرز لے کر وائرل کر دو تاکہ فینگ لی کو ایسا لگے کہ سوشی ایک گھٹیا لڑکی ہے پھر اسے مار دینا اور کوئی بھی ثبوت مر چھوڑنا یہ مینگ سے بات کرنے کے بعد کڈنے پر ہر طرف پر ٹرول چھڑک دیتا ہے اور آگ لگا کر اسے مرنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے سوشی کو جب ہوش آتا ہے تو چاروں طرف آگ پھیل چکی ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ فینگ لی اسے مارنا چاہتا ہے کیونکہ گارڈ نے اس کا نام لے کر اسے کیڈنیپ کیا تھا تو وہ کہتی ہے کہ فینگ لی میں تم سے نفرت کہتی ہوں تم نے مجھے مارنا چاہا لیکن ایک بار بھی اپنے بچے کے بارے میں نہیں سوچا اگلے جنم میں میں تم سے ان سب کا بدلہ لے کر ہی رہوں گی یہ کہتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے دنیا کی نظروں میں سوشی مر چکی ہے ہر کوئی اس بات کو مان چکا ہے لیکن فینگ لی کو اب بھی یقین نہیں ہوتا کہ سوشی مر چکی ہے کہانی چھ سال آگے چلی جاتی ہے فینگ لی اب جی گروپ کا سی ایو بن چکا ہے اسسسٹنٹ اسے ڈاکومنٹ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایج جے کمپنی کی بیس ڈیزائنر آج چائنہ آ رہی ہے فینگ لی جب اس کا نام دیکھتا ہے تو اس کا نام بھی سوشی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اسے ائرپورٹ سے خود پک کرنے جاؤں گا اور وہیں دوسری طرف سوشی کو اس کے بیٹے کے ساتھ دکھایا جاتا ہے سوشی اب پہلے سے بلکل چینج ہو گئی ہے کیونکہ چھ سال پہلے اس کا چہرہ جل چکا تھا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ چائنہ واپس آتی ہے جو اب ایج جے کمپنی کی ڈیزائنر بن چکی ہے وہ یہاں فینگ لی سے اپنا بدلہ لینے آئی ہے سوشی زاولی کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ یہ چائنہ ہے امریکہ نہیں اسے اپنا ایٹیٹوٹ کم کرنا ہوگا زاولی کہتا ہے کہ مام اب میں نے کیا کر دیا سوشی کہتی ہے کہ بہت مت کرو جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو اور کچھ دن ہم تمہاری خالہ لین کے ساتھ رہیں گے زاولی ہاں کہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے ڈیڈ بھی یہی ہوگے مجھے انہیں ڈھونڈنا ہوگا یہ کہتے ہی واشروم کا بہانہ بنا کر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی سوشی فینگ لی سے ٹکڑا جاتی ہے سوشی تو اسے پہچان لیتی ہے پر فینگ لی اسے پہچان نہیں پاتا سوشی اسے سوری بولتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کے پیسے دے دوں گی فینگ لی کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ کہتے ہی چلا جاتا ہے سوشی اسے دیکھ کر سوچتی ہے کہ میں کیوریس ہوں کہ جب تمہیں پتا چلے گا کہ میں کون ہوں فینگ لی سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں فیل ہوا کہ یہ سوشی ہے پر یہ وہ نہیں ہو سکتی یہ کہتے ہی وہ واش روم جاتا ہے اور اپنا ڈریس ساف کر رہا ہوتا ہے تب ہی زاولی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ انکل کیا آپ میری ہیلپ کرو گے میری موم یہاں نہیں آسکتی میرے پینٹ کی زپ ہز گئی ہے کیا آپ اسے ٹھیک کرو گے میں اور کنٹرول نہیں کر سکتا شاید زاولی جانتا ہے کہ یہ اس کا ڈیڈ ہے فینگلی زپ ٹھیک کرنے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے جیسے ہی وہ زپ نیچے کرتا ہے تو زاولی اس کے موں پر ہی سسو کر دیتا ہے اور ڈر کے مارے واش روم میں چھپ جاتا ہے فینگلی کہتا ہے کہ بتمیز لڑکے باہر آؤ میں اتنی بڑی کمپنی کا سی ایو جس کے موں پر ایک چھوٹے بچے نے سسو کر دیا زاولی سوچتا ہے کہ تم نے میری موم کو بولی کیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کہتے ہی وہ رونے کا ناٹک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سوری انکل میں نے تھوڑا سا ہی تو سسو کیا ہے کیا اس کے لیے بچے کی جان لوگے مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھو یہ سن کر فینگلی سوچتا ہے کہ اگر آج سوشی زندہ ہوتی تو ہمارا بچہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا پھر وہ زاولی سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن یہ بات تم کسی سے نہیں کہو گے اپنی موم سے بھی نہیں یہ کہتے ہی وہ چلا جاتا ہے زاولی باہر نکل کر ہیڈن کیمیرا نکال لیتا ہے سوشی باہر کھڑی زاولی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تب ہی فینگلی آتا ہے تو وہ پیچھے مر جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ چھ سال پہلے جو تم نے میرے ساتھ کیا دھیرے دھیرے کر کے میں ان سب کا حساب لوں گی پھر زاولی کو پریشان ہو کر دیکھتی ہے تو زاولی کہتا ہے کہ موم کیا ہوا میں واشروم ہی تو گیا تھا آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو ویسے وہ انکل جو ابھی گئے ہیں وہ بہت ہینڈسوم ہیں تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے سوشی کہتی ہے کہ تم کب سے ان سب پر دھیان دینے لگ گئے ہو زاولی کہتا ہے کہ کیا میں اپنی موم کے لیے کوئی ہینڈسوم لڑکا ڈھوننے کی کوشش نہیں کر سکتا سوشی کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کہتے ہی دونوں جارے ہوتے ہیں سوشی سوچتی ہے کہ میں زاولی کو پھر صرف اینگلی سے ملنے نہیں دوں گی یہ میرا بیٹا ہے وہ بیٹا جسے اس نے مارنا چاہا اور یہیں پر یہ پارٹ اینڈ ہوتا ہے آگے جا کر یہ کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر آپ اس ڈرامے کا نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مد بھولیے گا تھینک یو